آتف علی شاہ صاحب نوروے سے پوچھتے ہیں آئیمہ اہلِ بیت نے دہریوں کے ساتھ مناظرے کیے آپ اکثر اپنے خطبات میں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں براہ مہربانی ان کے دہریوں سے مناظرہ کی کوئی کتاب بتا دیں تاکہ میں پڑھ کر اپنے ایمان اور یقین میں پختلی حاصل کرسے شاہ صاحب نے کہا بہت اچھی بات اب آئیمہ اہلِ بیت علیہ السلام نے جو مناظرے کیا اس وقت الہاد آ گیا زندگیت آ گئی کہ مسلمان سوسیٹی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بظاہر مسلمان کہہ رہا تھے بڑے پڑے لکھے تھے زندگی تھے وہ لوگ جو بظاہر بالکل مسلمان تھے نماز روزہ کے اندر سے کافر جہاں موقع مرتا تھا لوگوں کے جزوں میں شبہ ڈالتے کافر کرتے تو ان کے لیے پھرنا کچھ سختی کرنی پڑھ جیسے کہہ رہا ہے نا بیٹا پہلے بھی یار جو کوئی ملک میں ہو رہا حجاج گئی ہے حجاج بنیوسر جتنا مردی تھا ایسا ہی دنڈا جائی ہے وہ پھرنا خلیفہ المہدی جو داد اس نے ایک کمیٹی بنائی جس کو آر فرزنات کا کہتے تھے کہ زندگیقوں کو ڈونڈا ہر شہر میں پھر ڈونڈے گا لٹکا دیجئے پاہن بڑی مشکل سے وہ ستنا ختم مسلمان کے علاقے اندر سے کھوکھلا کر رہے تو زندگیق سے آئمہ کا زمانہ تھا اس وقت جو مناظرین انہوں نے کیے وہ تذکرہ پڑھنا چاہیے مولانا بلکلام آزاد کا بڑی تحریفہ مشکل ہے فارسی اورت وربی سب براہو اس میں آزاد لکھتا کہ یہ مغربی تحریب جو نا الہاد اور کھوڑ پھیلاری اللہ کے بارے میں شاکہ آخرت کے رسول کی کیا ضرورت انسانی اقلی کا اس نے کہا جس نے آئمہ تاہرین کے مناظرے پڑھے ہیں جو انہوں نے دینوں سے کیے تھے اس کو یہ تحریب ہلا نہیں چاہیے کوئی اثر نہیں ہو سکتا ان میں ایسی ٹھوس باتیں ہیں تو وہ الہتداد جو ہے نا تبرسی کی تھی کہ اس نے کئی بے حقہ باتیں لکھنی ہیں صحابہ کرام کے برے مگر جو دیڑی ہیں اسے مناظر ہیں نا اس کے لئے الہتداد ابو طالب تبرسی کی پڑھنی کی مناظر ہیں کہ اطلاع زندگی کا حضرت تیری سے شروع ہوئے جو جب کافر ایسے آئے رہا بڑے بڑے سوال اٹھائے ہونا مو بانگ کریں مولنا یہ وجود خدا پر اس باتیں وجود خدا بھی ایک دفعہ آپ نے بتائی تھی آیت اللہ نوری کی ہاں اس باتیں وجود